اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ہم بھی بلکل ٹھیک ہے اور جمعے کی بہت ساری مبارک بات آپ سب کو اس جمعے میں سب کو دعاؤں کیلئے دعاؤں میں یادر کیے گا اور ہمیں بھی خاص طور پر اور اتنی دن سے ملک کے حالات خراب ہیں اس وجہ سے حلبہ پوری جو ہے وہ ناممکن ہے باہر سے لینا تو میں نے سوچا آج کیوں نہ گھر میں بنا لی جائے اور کو کچھ ٹڑ دیا جائے تو آج میں آپ کے ساتھ حلبہ پوری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت سیمول ہے تو چلے ملتے ہیں کیچن میں حلبہ پوری بناتے ہوئے سب سے پہلے میں نے ترکاری کیلئے آلو لیے ہیں اور میں سے فائن چاپ کر رہی ہوں میں نے اس طریقے سے چاپ کیا آپ کو جیسا اچھا لگیا آپ ایسا چاپ کر لیجئے گا کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور ٹائم بہت کم تھا میرے پاس تو مجھے جلدی حلبہ پوری بنانے کی تو میں نے بس فائن چاپ کیا آلو کو فائن چاپ کر کے میں پانی پہ بھی گھو دوں گی اور بہت ہی سمپل طریقے سے میں یہ آلو بناوں نہیں لوگ اس میں آچار پہ ڈالتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لیکن موسم ایسا ہے کہ سب کی گھلے ترکی کے لیے آئے ہیں تو اس لیے میں نے اس میں آچار نہیں دالا تھا اور نہ ہی آچار کا مسالہ سمپل ریسیپی سے میں نے یہ آلو بنایا ہے آپ بھی ٹائے کیجئے گا بہت اچھے بنیں گے بس جلدی جلدی میں نے یہ آلو کٹ لیے ہیں اب میں نے پانی میں بھی گھو دوں گی اب یہ میں نے ایک پین پرکھا ہے اس کے اندار آئل ڈالا ہے اس میں زیرہ چھوکا اور اب فورا ہی اس میں آلو ڈال دیے دو منٹ میں اس میں آلو فرائی کروں گی فرائی کرتے ہوئے اس کو میں بس تھوڑا سا فرائی کرنے کے پاتھ اس کے اندر ٹیمارٹر پیوری ڈال دوں گی پہلے میں نے کٹی مرچیں ڈالی ہیں اب میں اسے پھر فرائی کروں گی اب میں نے اس کے اندر ٹیمارٹر پیوری ڈال دی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھانے کے اندر اور یہ آرام سے جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بنایا تو آپ کو بھی کافی اچھی لگے گی میں اسے مکس کر کے اور سلوانچ پہ مپنی کے لیے چھوڑ دوں گی بس اسی میں ہی پک جائیں گے آپ چاہیں تو اس وقت اس میں تھوڑا سا اچھار بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا پر میں نے نہیں ڈالا ہے اور یہاں میرے آلو کمپلیٹ ہو گئے اب میں اس کے اندر ہری مرچ اور حیثنیاں لازر بڑا دوں گی میں چیک کر رہی ہوں یہ گل گئے ہیں یا نہیں تو یہ گل چکے ہیں اب میں نے اسی پین کے اندر دوبارہ سے تیل لیا اور ایک کپ چھوٹا میں نے بیسن اس میں ڈال کے اوڑنا شروع گیا اچھا جتنا آپ بیسن لیں گے اتنا ہی آپ کو شکر دینی ہوگی مجھے تھوڑا سا تیل کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈالا ہے اب میں اس میں اچھی طرح تیل کی پھنائی کروں گی اور پھر جتنا میں نے بیسن لیا تھا اسی حساب سے میں نے شکر دینی ہے آپ چاہیں تو آپ کم شکر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ حلوہ بہت ہی تیسری بنتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور میرے شہر کو یہ حلوہ بہت پسند ہے لوگ سوڑی کا بھی حلوہ بناتے ہیں سیم یہی ریسپی سوڑی کی بھی ہے یہ میں نے شکر بھی اتنی ہی ڈالی ہے جتنی میں نے بیسن لیا تھا اب میں اسے اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اور اب اس میں میں نے تھوڑا سا پانے ڈالا ہے اور میں جلدی جلدی ہاتھوں سے اس کو مکس کر رہی ہوں کیونکہ اس میں گھٹھلیاں نہ بن جائیں گھٹھلیاں سوری اور یہ اچھی طرح مکس کر رہی ہوں میں اب اس کا تیل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا تو یہ بھی ڈن ہو جائے گا اس کے اندر آپ بادام پستہ وغیرہ سب ڈال سکتے ہیں لیکن اس وقت میں نے کچھ نہیں ڈالا کیونکہ ایک تو حلات ایسے ہیں کہ باہر جا نہیں سکتے اور جو گھر میں ہے اسی کو ہی ہم نے یوز کیا ہے اور یہاں میں نے پوری تلنا شروع کر دی ہے جو کہ میں نے میدے کا آٹا گوندہ تھا اس کے اندر میں نے نمک ڈال کے اور تو جو ٹھہرنے کے لیے رکھ دیا تھا سوری میں آپ کو دکھا نہیں پائی تو یہ اب میں نے پوری تلنا شروع کر دی ہے اسی طرح میں ساری پوریاں تلوں گی میں آپ کو سوچی کے حلوے کی ترقی بتا رہی تھی وہ بھی سیم ایسی ہے سوچی کو بھوننے کے بعد اس میں شکر ایٹ کر دیں اور اچھی طرح بھوننے کے بعد اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں اور سارا میوہ تو آپ کا جو ہے بیسن کے حلوے کی طرح ہی سوچی کا حلوہ بھی تیار ہو جائے گا لوگ اس میں زردے کا رنگ بھی ڈال دیتے ہیں تو بلکل وہی حلوہ پوری والا رنگ آتا ہے جو آپ باہر سے لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ حلوہ زیادہ پسند تھا اس لئے میں نے یہی بنایا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا بیسن کا حلوہ بہت مزیکہ ہوتا ہے اور یہاں میں اپنی پوریاں تلتی جا رہی ہوں اور آپ سے خوب باتیں کرتی جا رہی ہوں جلدی جلدی میں صبح بس جیسے ہو سکا جتنا ہو سکا میں نے کیا اسی طرح آپ لوگ بھی پلیز گھر میں رہیے اور وہ ہی بنائیے جو گھر میں موجود ہے کیونکہ باہر نکلنے سے اچھا ہے کہ بندہ گھر میں احتیاط کر لے تھوڑی سی اور یہ میں فٹا فٹ فٹا فٹ پوریاں بناتی جا رہی ہوں اور یہاں ابھی بڑے ساپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں میں چاہ رہی تھی ان کے نماز پڑھنے کے بعد ان کو ایک سرپرائز ملے تو میں نے یہ ساری پرپریشن شروع کر دی تھی اور یہاں میرا ناشتہ تیار ہے جس میں آلو کی کتلیاں پوری اور حلوہ ریلی ہے اور ایک چولے پر میں نے چائر بھی رکھ دی ہے اب یہ ہم دونوں ناشتہ کر رہے ہیں آئیے آپ سب بھی ہماری ساتھ جوائن کر لیجے بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اور بہت ہی چلدی بنا تھا آپ سب بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور اپنے کمنٹ سے کے بتائی گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی تو آپ نے دیکھا کتنے آرام سے میں نے جو ہے وہ حلوہ پوری بنا لی ہے اور گھر میں ہی کوشش کریں ہر وہ چیز بنانے کی جو کہ آپ باہر سے لینا چاہتے ہیں کیونکہ باہر کے کھانے کو ابھی تھوڑا سا آوائٹ کیجئے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے باہر کی اور گھر میں رہیں یہ میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے آپ سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں اور پروردگار ہم سب پر رحم کرے اور استخفار پڑھتے رہیے اور میری ریسپیٹ رائے کرتے رہیے اور انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ اور ہاں لائک کا بٹن دبانا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا